میں بھارت کو بھارتی اتا کی مانتہ کے آدھار پر پھر سے کھڑا کرنا چاہتا ہوں اس کام میں لگا ہوں اور جتنا خراب سمیں ہیں درباہ کے ہم سب کا اتنا ہی یہ ہے کہ بھارت کی جنتہ کو اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے جیسے آپ سب لوگ کہتے ہیں پڑھے لکھے لوگوں کو تو بلکل نہیں معلوم ہے سادرن لوگوں کو تو اس سے بھی زیادہ نہیں ہے اور بھارت کی جنتہ کو نہیں معلوم ہو یہ سب باتیں اس کے لیے بارے تیرے سال سے اس دیش میں ایک بڑا بھاری کام ہوا ہے اس پر اگر کوئی ریسرچ کرے تو بہت چونکانے والی باتیں نکلیں گی پچھلے دس بارے سال میں جان بوجھ کر اس دیش میں کرکٹ کو پرموٹ کیا گیا ہے اور اتنا پرموشن کیا گیا ہے کہ سماج کا سوچنے والا ورگ کرکٹ میں پھس جائے اور باقی سب کچھ سوچنا بند کر دے جیسے جیسے یہ گلوبلائزیشن بڑا ہے ویسے ویسے کرکٹ کا پرموشن اتنا زیادہ ہوا ہے ایک میچ ختم نہیں ہوتا دوسرا دوسرا نہیں ختم ہوتا تیسرا ہاں دوسرا ختم نہیں ہوتا تیسرا تیسرا ختم نہیں ہوتا میچ پہ میچ لگے رہے تاکہ سوچنے والا ورگ میچ دیکھتا رہے یہ بہت سمجھ کے ہو رہا ہے اور جو میچ نہیں دیکھے وہ ساس بھی کبھی بہت ہی یہ دیکھتا رہے تیری میری کہانی اس کی کہانی اس کی کہانی دیکھتا رہے سینیما دیکھتا رہے فیشن ٹی وی دیکھتا رہے یہ چینل دیکھے وہ چینل دیکھے تو پھسا رہے وہ میں نے سوچنے کے لیے نیا ویچار اس کے دماغ میں نہ آئے اور اس کا دشپرینام ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ بھارت کا میڈل کلاس اور اپر میڈل کلاس جو اس میں سب سے آگے آنا چاہیے تھا وہ سب سے زیادہ خاموش بن کے دس بارے سال سے دیش کو لٹتا ہوا دیکھ رہا ہے بہت لیوستی طریقے سے یہ بارے سال سے ہوا یہ تو بلکل مجھے صاف دکھائی دیتا ہے جن گھروں میں پریواروں میں پہلے ٹی وی نہیں تھا ان کو جرہ پوچھو جا کے کہ کیسے ہوتا تھا صویرے سے شام تک کی ہر گتویدی پہ چرچہ ہوتی تھی بحث ہوتی تھی اکوار میں یہ خبر آئی ہے میگزین میں یہ خبر آئی ہے اس کا مطلب کیا ہے اس سے کیا ہونے والا ہے یا ہم پڑوسیوں کے پاس جاتے تھے پڑوسی ہمارے پاس آتے تھے محلے میں چوپالیں لگتی تھی گاؤں میں چوپالیں لگتی تھی چرچہیں ہوتی تھی بحث ہوتی تھی رشتہ داروں کے عام جاتے تھے رشتہ دار ہمارے یہاں آتے تھے یہ سب ہوتا تھا لیکن جب سے یہ گھر گھر میں ساس بھی بہت تھی تیری میری کہانی اس کی کہانی اس کی کہانی یہ جو چینل آگئے اور کرکٹ کا میچ آیا سب گھر میں ساری ویوستہ ٹوٹ گئی اب کوئی کسی رشتہ دار کے ہاں جا نہیں رہا ہے کوئی کسی کے ہاں آ نہیں رہا ہے گئیتی سے آپ کہیں چلے بھی جاؤ تو ٹی وی چالو ہے تو کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے اور آپ ایک ورگ جو بھارت کا کرمٹ ہے کرمشیل ہے اس کو کرکٹ میں پھساؤ اور دوسرا ورگ جو گھر ویوستہ کو سمال سکتا ہے اس کو ساس بہو میں پھساؤ صورے سے شام تک یہی منورنگین ہو گیا اور آپ کے پاس جب اتنا انگیجمنٹ آ گیا اب آپ دیش کی سوچو گے کیا سماج کی سوچو گے کیا کرو گے کیا تو دس بارے سال میں یہ بہت ویوستہ ہوا ہے ایک طرف یہ لوٹ خسوٹ چالو ہوئی ہے دوسری طرف اس کے خلاف بدروہ نہ ہو جائے اس کے لئے جو ورگ مدد کر سکتا ہے اس کو فسا دو ٹی وی میں اور ٹی وی میں کرکٹ میں کرکٹ سے سیریل میں سیریل سے سینیما میں سینیما کے بعد اور تھوڑی کچھ بکواس میں اور آپ دیکھ لو آج اس دیش کا جو ایڈوکیشن سے لگا ہوا ورگ ہے ودیارتی ایدیہا پک وہ بھلے کتنی پرکشاہ پہ پرکشاہ ہو کرکٹ دیکھنے سے نہیں چکے گا بھلے فیل ہو جائے امتحان اور وہ کبھی کبھی ٹیسٹ کرتے ہیں کہ بھارت میں بیوانگی کہاں تک پہنچی ہے تو سمجھ بوجھ کے ایسے سمجھ میں کرکٹ میچ رکھتے ہیں جب پرکشاہ جرور ہو ہاں تو اب وہ دیکھ لیا انہوں نے کہ پرکشاہ ہو یا پرکشاہ کا باپ ہو میچ دیکھنے والوں کی سنکھیا میں کوئی کمی نہیں ہے تو وہ سمجھ گئے ہیں کہ اب یہ جنون بہت اوپر تک پہنچ گیا اب اس جنون کو اینکیش کراتے رہو اور دماغ آپ کا ادھر لگاتے رہو وہ یہ ہو رہا ہے اور کرکٹ کے میچ میں جب سارے دش کو یہ پتا چل گیا ہے پہلے تو کوئی مانتا نہیں تھا اس بات کو اب تو سب کچھ کھل گیا ہے کہ سارے میچ فکس ہوتے ہیں میں آپ کو ابھی بتا سکتا ہوں یہ جو کرکٹ میچ چل رہا ہے بھارت پاکستان یہ پہلے ہی فکس ہے ایک میچ بھارت جیتا ایک پاکستان جیتا ایک ڈرو اور ابھی جو سیریز چل رہی ہے اس میں بھارت ایک میچ سے جیتے گا دو بھارت نے جیت لیے ابھی دو پاکستان جیتے گا آپ لکھو اس بات کو اور آخری میچ بھارت جیتے گا یہ پہلے سے فکس ہے سب اور ابھی تھوڑے دن پہلے پاکستان میں میچ ہوا تھا بھارت کا اچھا میچ تو چالو ہوا ہی نہیں تھا ٹیم گئی تھی بھارت کی تو لندن ٹائمز میں چھپ گیا سب ایڈیٹوریل پیج پہ کہ بھارت اور پاکستان کے یہ جو شنکھلا ہے وہ فکس ہو گئی ہے اور جو ریزلٹ تھے وہ ہی آئے وہاں پہ اور یہ جو ابھی آخری میچ ہارا انہوں نے یہ جو ٹیسٹ میچ ہارا جس میں دو دو تین تین رن پہ وہ فکس تھا پہلے سے ہار نہیں ہے ان کو تو ہر ایک کو دو دو تین تین رن بنا کے جانا ہے تو ابھی سب کچھ کھل گیا اچھا تندل کر پھسا ہے اس میں میچ فکسنگ میں محمد عزر الدین تو کھلیام سویکار کر چکا ہے سی بی آئی انکوائری چل رہی ہے سی بی آئی ریپورٹ آ گئی ہے سارے بڑے کھلاڑی میچ فکسر ہیں مینیجر تک میچ فکسر ہیں جگ مہنڈ ڈالمیاں فسا ہوا ہے میچ فکسنگ میں سب کچھ معلوم ہے پھر بھی بھیڑ 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 بڑھتی چلی جا رہی ہے تالیوں پہ تالیاں معلوم ہے کہ چھکا پڑے گا چوکا پڑے گا تالی مارنے کی کوئی بات نہیں ہے فکس ہے پہلے سے لیکن پاگلپن بڑھ رہا ہے آجا میں پہلے کہتا تھا تو لوگ کہتے تھے آپ تو خفی آدمی ہیں میچ فکس ہوتا ہے اب سب کھل گیا ہے تو کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے ہو گیا فکس لیکن ہم تو دیکھیں گے مجھا آتا ہے اس میں مجھا آتا ہے تو کام چھوڑ کے میچ دیکھتے رہو بندہ چھوڑو ویہاپار چھوڑو نوکری چھوڑو میچ دیکھو چھٹی لے لے کے میچ دیکھو کام کا حرجانہ کر کے میچ دیکھو بلکل صحیح بات اور یہ انگریج تو تھنڈ میں کرکٹ کھیلتے تھے دھوپ کھانے کے لیے اور یہاں دیکھو بھینکر اپریل کی دھوپ پڑی ہے کرکٹ چل رہا ہے دوستو سب سے پہلے تو چینل سبسکرائب کریں پھر لائک کمنٹ اور شیئر کریں اور ہاں ہمارا انڈرویڈ اپ ڈاؤنلوڈ کرنا نہ بھولیں